ڈیون نمشکا میں ہوں نیدی آپ سب کا ویلکم کرتے ہوں نیدی کیچن لائف سٹائل چینل پہ دوستو امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے پریبار والے سارے سرکچت ہوں گے آج اس ویڈیو میں جو میں آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں نا اسے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو اور شیمپو لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے سفید بال بالکل جڑ سے کالے ہوں گے وہ بھی نیچرل طریقے سے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے بال لمبے ہوں گے اور گھنے ہوں گے م دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلی چھوٹی سی ریکویسٹ اگر چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز ام پلیز چھائے کو سبسکرائب ضرور کر دی جیگا تو دوستو اسے بنانے کے لیے آپ کو ایک کلین باول لے لینا ہے یہاں پہ لوہی کا برتن ہمیں نہیں چاہیے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے نیل پتی پاوڈر یعنی کہ انڈیگو پاوڈر ایزلی مارکٹ میں اولیبل ہے دوستو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں یہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسے کی مہند جیسے کی ہینہ کام کرتا ہے یہ کوئی ڈائی نہیں ہے یہاں پہ ایک چھمچ لے لینا ہے آپ کو انڈیگو پاوڈر نیکسٹ میں یہاں پہ لے رہی ہوں جٹا مانسی پاوڈر آپ کو بہت بار میں اپنے ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں جٹا مانسی پاوڈر کے ریمیڈی اور میں اپلائی کر کے بھی دکھائی ہوں یہ بالوں کو جڑ سے کالا بنانے میں ہلپ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ بالوں کو مجبوط بناتا ہے تو ایک چھمچ اتنا آپ کو لے لینا ہے جٹا مانس پاوڈر دوستو یہ ایک ایسا جڑی پوٹی ہے نا جو کی صدیوں سے چلا آرہا ہے سفید بالوں کو کالا بنانے کے لیے تو اسے ضرور ایڈ آن کیجئے گا یہاں پہ ایک چھمچ لے لی ہوں میں اب یہاں پہ لینے والی ہوں میں کتھا پاوڈر تو دوستو آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کتھا پاوڈر جو ہے وہ ایسلی آپ کو پان دکان پر مل جائے گا جی ہاں دوستو جو براؤن کلر کا جو کتھا ہوتا ہے نا اسے بھی آپ برک میں بھی لا سکتے ہیں اور اسے گرائن کر کے آپ پاوڈر بھی منا سکتے ہیں یا تو آپ میری طرح اس طرح آپ بھائی بھی کر سکتے ہیں آن لائن ایسلی ایویلی بل ہے آپ کو مل جائے گا یہاں پہ میں کالا کتھا نہیں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ براؤن کتھا ایڈ کر رہی ہوں یہ مارکٹ میں آپ کو ایسلی پان دکان پر بھی مل جائے گا تو یہاں پہ بہت زیادہ ہمیں نہیں ایڈ آن کرنا ہے آنہا جو مچ اتنا ایڈ آن کرنا ہے دوستو یہ ہمارے بالوں کو نیچرل ط چھوڑا کر کے پانی آئیڈ آن کروں گی اور اسے ایک سمودھ سا پیسٹ بنا کر ریڈی کر دوں گی دوستو یہ جو پیسٹ ہے نا اسے آپ کو نہانے کے پہلے ایک سے ڈیر گھنٹے پہلے اپنے بالوں پہ اچھی طرح سے اپلائی کر لینا ہے اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ کو نارمل پانی سے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے بہت زیادہ سفید والے نا تو ہفتے میں تین بار اسے ضرور اپلائی کیجئے کا ویسے اگر آپ کے کم ہیئر سفید ہوئے ہیں یا آپ کو پری مچو گری ہے اس کی پرابلم ہے تو آپ بس ایک بار بھی اگر لگائیں گے نا اسے ہفتے میں تو بہت زیادہ اچھا رہے گا آپ کے بالوں کے لیے آپ کو ایک سے دو بار میں ہی فرق دکھنے لگے گا اپنے بال میں یہ دیکھیں اس طرح سے سمودھ پیسٹ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے بس اسے بنا کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں ہفتے بھر کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں ہوف آپ کو ویڈیو ہیلپل لگی ہوگی تینک یو ہیو نائس ٹی